اسلام علیکم دوستو پاکستان کے ہیڈ کوچ کون یہاں بڑی تبدیلی ہو چکی ہے محسن نگوی کا بڑا بیان ہے کون ہیڈ کوچ ہے کیا کیا تبدیلی ہوئی ہے آپ کو تمام تر ڈیٹیل سے اگا کہہ جائے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہاں آپ کو تمام تر ڈیٹیل سے اگا کہہ جاتا ہے دوستو شین وکسن و ڈیرن سمی کی جانت سے پاکستان کرکہ ٹیم کی کوچنگ سے انکار کے بعد سوشل میڈیا پر دیگر سابق کرکٹرز کے بورڈ کے ساتھ روابط کی خبریں گردش کرنے لگی سوشل میڈیا سائٹ انسٹراغرام پر بھی گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے اسی طرح ایک پوست میں کہا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ فلسیم سابق انگلیش کرکٹر آئین مورگن اور پی ایس ایل میں اسلامواد یونائٹڈ کی نمائندگی کرنے والے لیوک رونچی سے کومی ٹیم کی کوچنگ کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں گزشتہ دنوں چیئرمن پی سی بی موسن نکوی نے اعلان کیا تھا کہ آندہ آنے والے جو ہے اپتے میں دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ سے متعلق اچھی خبر سامنے آئے گی اس کے قبل جو ہے وہ سابق اسٹریل وی آل راؤنڈر شین وارسن ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان ڈیرن سمی نے بھی پاکستان کرکٹ کا ہیڈ کوچ بننے سے معذرت کر لی تھی اس کے لامے جو ہے وہ بور نے سابق انگلیش کوچ اینڈی فلاورز سے بھی رابطہ کیا مگر انہوں نے بھی انکار کیا اسلاموادی یونائٹڈ کو ٹائٹل جتوانے والے مائک حیسن نے بھی دلچسپی نہ دکھائی سابق اسٹریلوک رکٹر سائمن کٹچ بھی جو ہے وہ معذرت کرنے والوں میں شامل جبکہ جیسٹن لینکر سے بھی بات چیت ہوئی مگر تاحال مصبت جواب نہیں ملا دوستو آپ کے خیال سے کون بن سکتا ہے پاکستان کا ہیڈ کوچ سب کی انکاری دکھائی دے رہی ہے یا تک کہ ایرن مورگن اور ایک دو جو ہیں وہ دیگر ہیڈ کوچی جو ہیں انہوں نے ابھی روابطے کی ہیں لیکن انکاری نہیں کی اس کے علاوہ جو آپ کو تفصیلات ضرور بتائی جائیں گی اس کے بارے میں اپنی کومنٹر میں جو ستو ضرور بتانا ہے کہ پاکستان کھائٹ کوچھ کیوں نہیں بن رہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ این مورگن پاکستان کے کھائٹ کوچھ